لڑائی چوتھے روز تک پہنچ چکی تھی گپٹن زیادر احمان اپنے مٹھی بر سرفروشوں کے ساتھ دشمن کو ناکو چنے چبوا رہے تھے دشمن کو سپلائے مل رہی تھی اور ادھر پاک فوج کے شیر جوانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان اور ایمونیشن بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا لیکن وہ کسی صورت اپنا ٹاس کا دورہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے یہ لڑائی عام نہیں تھی شرپسند جنگجو گوریلا جنگ کے ماہر تھے دہاتوں اور گھاٹیوں پر دور تک ان کا مکمل راج تھا جگہ جگہ ان کے جاسوس اور بارودی ٹھکانے تھے یہ ان کا اپنا شناسہ علاقہ تھا شرپسندوں نے عجوب بریج کا پورا علاقہ نو گو ایریا بنا رکھا تھا ارد گرد درجنوں دہات میں زندگی خطروں میں گری ہوئی تھی شرپسند شب خون مارتے اور علی الصبح بھی معصوم پاکستانیوں کو خون میں نہلا دیتے تھے یہ علاقہ کبھی علم کا گڑھ ہوا کرتا تھا بہت سے سرکاری کالج اور اسکول اس علاقے میں ہوا کرتے تھے دریائے سوات کے کنارے واقعے اس علاقے میں تعلیم کو دہشتگردی نے ڈس لیا تھا ملہ کا تمام علاقوں پر شرپسندوں کی اجارہ داری تھی جہاں سے دہشتگردوں کو دوسرے علاقوں میں سویلین اور سرکاری دفاتر اور فوج پر حملوں کے لیے شئے مل رہی تھی جب تک دشمن کی یہ لائن کارٹ نہ دی جاتی سوات میں امن قائم نہیں ہو سکتا تھا یہ علاقہ امن کی رگے جہاں تھی جس پر دشمن نے بارود بر رکھا تھا ہائی کمان نے ایس ایس جی کے نیڈر کیپٹن زیور احمان کو علاقہ کلیئر کرنے کا ٹاسک دیا تو انہوں نے اپنی بندوق کے دستے پر ہاتھ رکھ کر سینہ تانہ اور زوردار آواز میں کہا میں اپنی جان قربان کر کے بھی یہ علاقہ کلیئر کرا دوں گا سر مسلم باغ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کیپٹن زیور احمان کا سال دو ہزار آٹھ میں نکاح ہوا تھا لیکن ابھی تک رخصتی باقی تھی انہوں نے دو ہزار چار میں فوج میں کمیشن لیا اور دو ہزار آٹھ میں وہ ایس ایس جی میں شامل ہو گئے اور کمانڈوں کی عالی تربیت حاصل کر کے اپنی جرتمندی کا سکہ بٹھا دیا تھا وہ ان دنوں میں گورا کانجو میں تھے جہاں سے انہیں عجوب بریش کا علاقہ کلیئر کرنے کا مشن سوپا گیا تھا یہ چوتھا روز تھا اور جوان بھوکے پیاسے دشمن کے خوپیاں ٹھکانوں تک ریکی کر کے پہنچ کر ان کا صفایہ کر رہے تھے انہوں نے آخری گولی تک بھوکے پیاسے رہ کر ٹاسک پورا کرنا تھا ہر جوان پیاس کے خوشکوتے لبوں کو زبان سے تر کرتا اور پھر دشمن کی کھوچ میں نکل اٹھتا تھا پھر کیپٹنزے اور احمان کو سب سے ہارڈ ٹارگٹ کو منطقی انجام تک پہنچانے تک رسائی حاصل ہو گئی مگر اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود دشمن کی کمینگاہ میں داخل ہو جاتے یہ انتہائی خطرناک مرحلات تھا سامنے مورچانما کمرے میں تین دیشتگرد چھپے ہوئے تھے جو متواتر جوانوں پر فائرنگ کر رہے تھے یہ دشمن کا آخری مورچہ تھا جس کو فتح کرنے کے بعد باقی علاقے کو کلیر کرنا آسان ہو جاتا کیپٹنزے اور احمان نے کمرے تک اس کی پوشت سے رسائی حاصل کی اور چیتے کی برگ سے کمرے میں چھلانگ لگا کر یکے بعد دیگر اس سرعت سے تینوں دشمنوں پر فائر کھول دیا کہ وہ جہنم واصل ہو گئے لیکن ان میں سے ایک کو گولی چلانے کا موقع مل گیا اس کی بندوق سے جو ہی شولے نکلے کیپٹنزے اور احمان چکنے ہو کر اپنی پہلی پوزیشن سے قدرے ہٹ چکے تھے لیکن پھر بھی دو گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگ گئی ایک لمحہ کی تاخیر ہو جاتی تو ان کا سینہ چھلنی ہو جاتا تاہم دو گولیاں ٹانگوں پر لگنے کے باوجود انہوں نے دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیا اور دشمن کے مورچے کو کلیر کرا دیا اس دوران ان کے دوسرے جوان بھی پہنچ گئے اور شدید زخمی کیپٹن کو اٹھا لائے چوتھے دن انہوں نے سارا علاقہ شرپسندوں سے کلیر کروا لیا تھا غازی کیپٹنز یا رحمان کو سی ایم ایچ راولپنڈی داخل کرا دیا گیا جہاں ان کی سرجری ہوئی لیکن وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور اس کے لیے انہیں ابھی کافی وقت ترکار تھا ہسپتال میں مریضوں کی طرح پڑے رہنے انہیں گوارہ نہ تھا وہ زندگی میں حلچل پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے حوصلے اور جرت کی ایک نئی مثال قائم کر دی انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ان کی شادی کر دی جائے سب حیران تھے کہ اس قدر زخمی حالت میں یہ کیسے کر ممکن ہوگا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کو گزرے بیس دن ہو چکے تھے لیکن کیپٹن زیو رحمان کی منقوحہ کو ابھی تک یہ خبر نہیں دی گئی تھی کہ وہ ایک آپریشن میں شدید زخمی ہو چکے ہیں اور سی اے میچ میں داخل ہیں کیپٹن زیو رحمان نے والدین کے تردد اور ہچکچا ہٹ کو محسوس کیا تو کہا میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتا سکوں کہ پاک فوج کے جوان کبھی حمت نہیں ہارتے نہ کوئی انہیں ببس کر سکتا ہے وہ بسترے مرگ پر بھی ہوں تو آخری وقت تک موت سے لڑنا جانتے ہیں ایک ہفتے کے اندر ہی نو چلائی دو ہزار نو کے دن کیپٹن زیو رحمان کی شادی ہو گئی پاک فوج کی تاریخ میں کسی افسر کی یہ پہلی شادی ہو گی کہ دلہن برات لے کر خود سی اے میچ پہنچ گئی برات میں کیپٹن زیو رحمان کے گھر والے تو تھے ہی دلہن کے عزیز و اکروا بھی ساتھ تھے پورے اسپتال میں شادی کا سماب بند گیا ہر کسی نے اس جوڑے کو دعائیں دی خاص طور پر اس دلہن کو بے پناہ دعائیں ملی کہ جس نے سہاگن بن کر سی اے میچ میں اپنے بہادر شوہر کی تیمارداری میں رات بسر کی اور اپنے ارمان بہادر شوہر کی دل جوئی سے جوڑ لیے ناظرین امید کرتا ہوں آج کہ ہماری ویڈیو نے آپ کو کسی حد تک محضوظ کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ پہل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ نوالی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بازانی ملتی رہیں اور اپنے محضبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگمان